لاہور کا شاہی قلعہ شادی ہال میں تبدیل ہو گیا ہے قدیم تاریخی عمارت میں دعوت ولیمہ کی تقریب منعقد ہوئی شاہی باورچی خانہ ساؤن، سسٹم اور فانوس سے سجایا گیا انتظامے نے لاکھوں روپے رشوت کے عوض تقریب کی اجازت دی جبکہ انتظامے نے کہا ہے کہ قلعہ میں کسی بھی قسم کی تقریب منعقد نہیں کی گئی ملک کے بڑے سنتکار کے سائبزادے کی دعوت ولیمہ کے لیے بنے لقوامی ورسہ شیش محل کو شادی ہال منا دیا گیا بدھ کی رات ہونے والی دعوت ولیمہ میں دھائی سے تین سو افراد شریک ہوئے ذرائع کے مطابق وال سٹی اور قلعہ انتظامیہ نے سیاسی دباؤ اور لاکھوں روپے رشوت کے عوض تقریب منعقد کرنے کی اجازت دی تاہم دوسر جانب انتظامے نے قلعہ میں کسی بھی قسم کی تقریب منعقد ہونے سے انکار کر دیا ڈی جی وال سٹی نے کہا ہے کہ شاہی قلعہ میں کوئی شادی کے تقریب نہیں ہوئی شیش محل نہیں بلکہ شاہی باورجی تقریب خانہ ہے وہاں مہدی کی تقریب ہوئی جس کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے سیکیورڈی ضبط اور متعلق آفسر کو موطل کر دیا گیا ہے خبر جو ہے اس میں صداقت نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خبر آئی ہے قلعہ کا جو شاہی شیش محل ہے اس میں کوئی شادی کی تقریب ہوئی ہے میں اس کو بالکل باوسوک طریقے سے تربیر کرتا ہوں شیش محل میں نہ کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے نہ اس کی اجازت ہوتی ہے میں یہ کلیر کر رہا ہوں کہ شیش محل یا اس کے پریمیسز وہ ناٹ جوز ایونٹس کے لیے یوز کرتے ہیں ایس پر سیٹن رولز ان پالیسی لیکن یہ قطن نہیں یوز کرتے کہ وہاں پر شادی ہو دوسری جانب چیف سیکرٹری پنجاب میجر ریٹائر آزم سلیمان نے شاہی قلعہ میں شادی کے تقریب کی معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے کمیشنر لاہور ڈیویجن سے ریپورٹ طلب کر لی ہے خیال رہے کہ لاہور کے شاہی قلعہ کو بدل اقوامی ہریٹیج کاؤنسل میں شامل کیا جاتا ہے اس کے قوانین کے مطابق قلعہ میں کسی قسم کی تقریب منقد نہیں کی جا سکتی گزشتہ روز منقد ہونے والی تقریب کے باعث قلعہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے